اے ون ٹی وی سب پہ نظر اندر کی خبر بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اے ون ٹی وی کے ساتھ میں ہوں فاطمہ احمد ناظرین آپ کو ایک اہم ترین خبر سے آگاہ کرتے چلیں آئی جی سن کے تحفظات کے حوالے سے فوج کی کوٹ آف انکواری مکمل کر لی گئی ہے آئی جی سن کے واقعے کی انکواری آرمی چیف کے حکم سے کی گئی ہے کوٹ آف انکواری کے سفارشات پر متلکہ افسران کو ذمہ داریوں سے ہٹا دیا گیا آئی جی سن کے تحفظات کے حوالے سے فوج کی کوٹ آف انکواری مکمل کر لی گئی آئی ایس پی آر کے مطابق ذابطے کی خلاف ورزی پر افسران کے خلاف کاروائی جی ایچ کیو میں کی جائے گی آئی جی سن کے واقعے کی انکواری آرمی چیف کے حکم سے کی گئی ہے کوٹ آف انکواری کے سفارشات پر متلکہ افسران کو ذمہ داریوں سے ہٹا دیا گیا آئی جی سن کے تحفظات کے حوالے سے فوج کی کوٹ آف انکواری مکمل کر لی گئی آئی ایس پی آر کے مطابق ذابطے کی خلاف ورزی پر افسران کے خلاف کاروائی جی ایچ کیو میں کی جائے گی اس پر تجزیہ لیتے ہیں ہمارے صد موجود دفاعی تجزیہ کار ریٹائر کرنل اسد جی کرنل صاحب بتائیے گا آئی ایس پی آر نے واضح موقف دے دیا ہے کہ ملوث افراد کی خلاف کاروائی کی جائے گی اس پر آپ کا کیا کہنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پورٹ آف انکواری ہوئی ہے جس کا ہمارے چیف آف آرمی صاحب نے پرامیس کیا تھا سرچی نیشن کے ساتھ اور اس کے اندر اگر بھی قوائد و ضعبت کی خلاف ورزی ہوئی یا آرمی کی جو سٹک رولز ہیں اس کی خلاف ورزی ہوئی ہے ساری چیزیں جب جیسی سامنے آئی اس کے بعد امیجیٹ ایکشن لیا گیا ہے کہ وہ آپ جا آپ کہہ سکتے ہیں کہ انتہائی منظم پیش آور ایک یاد سے اور بڑی بہرد کر کے اس لیول تک پہنچے تھے اس کوٹ آف انکواری کے نتیجے میں نہ صرف یہ کہ ان کو وہاں سے ان کے اپارٹٹ سے ریموو کر دیا گیا ہے بلکہ ان سے یہ کہا گیا ہے کہ اور پراملی فردر ایکشن ایک طرف تو ہم یہ صورتحال دیکھتے ہیں کہ پاکستانی فوج ایک انتہائی منظم تری نظارہ ہے اس پاکستان کا اور اس کے ہاں اپنا ایک خودہ تسابی کا ایک سزا اور جزا کا ایک بڑا ہی الیابوریٹ سسٹم موجود ہے روس قائدے رکوانین ہر چیز موجود ہے اور کبھی ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی شخص بیٹن دی آرمی ایم بیٹر کے کام کھر رہا ہے اور اگر وہ کوئی اپنے اشتیارات سے تجابوس کرتا ہے تو یہ ہے کہ اس کے نوٹس نہ لیا جائے یا پھر اس کے خلاف کوئی کاروائی نہ کیجئے اور براہ خیال ہے کہ جو آج اس طریقے کے رویل آٹ دیا ہے اس ساری معلومات کو تو براہ کے نوٹس براہی ایزلی کہ پاکستان آرمی کے ہاں کسی کے لیے کوئی صورتی کوئی نرمی کسی طرح کی کوئی گفت نہیں ہے اگر کوئی شخص غلطی کرتا ہے پیارا سے تجابوس کرتا ہے تو سٹھے فوج کی طرح کی ایک چھن لیتی ہے آپ صرف اتنا دیکھ رہے اچھے کہیں یہ فوج نے اگر کوئی کام خدا نہ خاصا ایسا تھا اپنے ایڈ پر کسی نے اپنے انڈویجویل کپیسٹی کی اندر کوئی کام کر دیا ایسا اس کے سزا تو آپ نے دی دی آپ یہ بتائیے کہ وہ لوگ جو کہ اس باقی کے ذمہ دار تھے اس پولٹیکل پارٹی کے ان کے خلاف یہ پورا ملک کیا کرنے جا رہے ہیں آپ کی عطالتیں کیا کرنے جا رہے ہیں اور پھر بدین دیت اس پارٹی کے لوگ ہیں وہ اس کے خلاف کیا کچھ کرنے جا رہے ہیں آپ تصبر کریں کہ اگر یہ ان کی اس فیملی کی سپیشلی میں بات کروں نواز شریف کی فیملی کی ہر ہر فیملی کا اپنا ایک نبستان ہوتا ہے جو کچھ بھی ہے اگر وہاں پر کسی طرح یہ نواز بوا کرنے جاتے ہیں فاتحہ کرنے جاتے ہیں تو کہ ایسا ممکن ہو سکتا ہے کہ وہاں یہ کھڑے کنارے بازی لگانا شروع کر دیں اور وہ ٹو ٹاک آف یہ ہی قائد آزم رحمت اللہ علیہ جو کہ ہمارے بابا اے قوم ہم ان کو کہتے ہیں جن کے میں سے ہمیں آزار سزار کے اندر یہ ساس دے رہے ہیں تو ان کے مزار کے اوپر اس طرح کی پتنویزی، ہلڑ بازی ہنگام آبادی سارا جو کچھ بھی ہے کہ کنسفتر جیسا انتہائی جو سب سٹینڈر شخص ہیں جو سارے کے سارا اس نے کیا تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیا وہ جو اس واقعے کے محرق بنے جو اس واقعے کی بنیاد ایک بنی اور اس کے اندر یہ ایکشن لیا گیا پرسن ہوں کمیٹا مستے کا ریل کمیٹا جس نے ایک مستے کمیٹ کی ہے کیا اس کے خلاف بھی آپ سمجھتے ہیں کہ پارستان میں کوئی ایکشن ہونے جا رہا ہے براہ خیال آپ دو چیزیں بالکل واضح ہو گئی ہیں کہ اگر فوج کے اندر رہتے ہوئے اگر کوئی اس کا خیال کار ہے چوٹا یہ بڑا چیز طرح بھی ہے اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو فوج میں تو اپنا بڑا ایکشترک سسٹم رکھا ہوا ہے یہاں اس کو اسائنگمنٹ سے رمووو کر دیتے ہیں گھر بھیجیتے ہیں ایون آپ نے دیکھا کہ فوجی اسپنوں کو جو ہے وہ جیلوں کے اندر جاتے ہوئی اپنے اتصادی کے نظام کے تحت اور ایون عمرے کے حد اور موت کی سزائے ہوتے جو بھی آپ نے دیکھتا ہے بہت شکریہ آپ کا ریٹائر کرنل اصد ایون ٹی وی سے فیل وقت کے لیے اتنا ہی مزید تفصیلات کے لیے آپ ہماری ویب سیٹ وزیٹ کیجئے www.a1tv.pk اور آپ ہمیں فیس بوک ٹویٹر اور انسٹرگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں ایون ٹی وی سب پہ نظر اندر کی خبر